بسم اللہ الرحمن الرحیم بزالک اليوم الحق و من شاعت تقضا الربیم آبا یہ دن برحق ہے بس جو چاہے نیک عمال کر کے اپنے رب کے پاس اچھا ٹھکانہ بنا لے سورہ نبا میں آیت 39 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برحق ہونے کی تذدیق کی ہے سایت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تحقیق کی طور پر فرمایا ہے کہ جس قیامت کے آنے کا ذکر ہوا ہے اس کا آنہ یقینی عمر ہے اس میں کوئی شک و شباہ نہیں اسے جو شخص اس دن سے خروع ہونا چاہتا ہے و اللہ اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان لاکر گناہوں سے بچے اور عمال صالح کے ذریعے اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرے اسی میں اس کی نجات ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے درا دیا ہے جس دن ہر انسان اپنے ہاتھوں آگے بھیجی ہوئی کمائی کو دیکھے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا اللہ تعالی نے اس صورت کے ذریعے بتایا ہے بار بار اپنے بندوں کو تنبیہ کی ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں اس عذاب سے درا دیا ہے جس کی گھڑی سر پر کھڑی ہے موت آتے ہی وہ گھڑی تمہارے سر پر آ جائے گی اور قیامت بھی قریب ہی ہے اس لیے کہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے اس دن ہر آدمی اپنے اچھے اور برے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور برے جہنم کی طرف تب کافر حسرت اور یاس میں دوب جائیں گے ان کی آنکھیں پھترا جائیں گی اور انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت ہر کافر کہے گا کاش میں بھی جانور کی طرح مٹی ہو گیا ہوتا تاکہ اس ہونلاک عذاب سے بچ جاتا لیکن ان حسرتوں کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا آج کا سیشن سمجھ میں آیا ہو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا اور چینلز کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ